بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح ناظرین آج ہم آپ کو خلوہ بنانے کی ایک سادہ سے ترقی بتاتے ہیں جس میں کچھ آپ کو چند چیزوں کی ضرورت ہوگی آپ یہ دیکھیں ایک کپ سوجی ہے اور ایک کپ سوجی کو ہم نے صاف ریفائن سوجی دی اور اس کے ساتھ یہ مکھن ہے مکھن کو ہم نے کٹ لیا ہے اور ہم نے فرائی پان میں اس کو ڈال دیا ہے میں آگ گرم کر کے فرائی پان گرم کر کے مکھن پکڑا رہے ہیں کافی ہاتھ تک پکڑ چکا ہے اور یہ سب سوجی اس میں ڈال لائے ہیں ریٹھا سوجی ڈال دی چمچے سے اس کو کوب اس کو میس کرنا ہے مکھن کو مکھن کے جگہ آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں مکھے گھی استعمال ہوتا ہے لیکن ہم یہاں پر مکھن استعمال کر رہے ہیں مکھن کو چمچے چلاتا ہے تنا ہے تاکہ اس کا مکھن سوجی جو ہے اس میں یہ دیکھے پانے ڈال دیا ہم نے پانی کے اندر شکر ملا کر ہم نے سیرف تیار کرا اور وہ سیرف ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے آدھا کپ شکر اور ایک کپ پانی لائے کر آپ سیرف بنا سکتے ہیں اور سیرف بنا کر آپ نے اس کے اندر ڈال دیا ہے آپ دیکھیں اس کا چمچ چلائیتے ہیں وانہ یہ لگ جائے گا یہ گھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے حلوہ تیار پر ہے جی ایک سادہ سا حلوہ کچھ ذائقہ تیار ہو گیا ہے آپ بھی اسے ٹرائے کر کے دیکھیں موسیقی شاید